آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمایر دنگی میں آج ہم پڑھیں گے شیری صناف میں غزم کے بارے میں غزم کسے گئے اب ان شیروں کو اشار کو غور سے پڑھئے جان سے پڑھتے ہیں پہلے بہت پہلے سے ان قدموں کی آہت جان لیتے ہیں بہت پہلے سے ان قدموں کی آہت جان لیتے ہیں کہ جے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں ہم ایسے میں تیری یادوں کے چادر تان لیتے ہیں خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا اسے بھی کیسے گر گزریں جو دل میں اسے بھی کیسے اسے بھی کیسے گر گزریں جو دل میں ٹھان لیتے ہیں جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا عبارت دیکھ کر جس طرح مانی جان لیتے ہیں دیکھیں اصل میں میں نے داریکلی پڑھ لہا ہوں تھوڑا سا پڑھ کے پڑھے دنوں بندہ ٹکتا نہیں بہت سارے بچے لوگ ویڈیو میں کہتے ہیں بھائی تھوڑے سا ٹکڑھ رہا ہوں تو اب اتنا ڈائم جو تا کیونکہ پورے دن میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور اردو جو ہے بہت کم بچوں کو پڑھاتا ہوں تو اس میں یہ لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے پڑھاؤں تجھے گھٹا نہ ہوئے گی تجھے گھاٹا نہ ہونے دیں گے کاروبارِ علفت میں ہم اپنا اثر تیرے اے دوست فرحسان لے تیرہ حسان پراغ اگر بدل کر بھیج ملتا ہے کوئی کافر کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں پھر مجھے دیدہ تریاد آیا دلِ جگر نشتہ فریاد آیا میں نے مجنو پہ لڑک پر ناست سنگ اٹھایا تھا اس سر یاد یہ اشار غزل کے لیے لیے گئے ہیں اردو غزل کی سب سے مقبول سنفیں جس کا ہر شیر ایک اکائی کی ایسے ترکھتا ہے ہر اکائی کی ایسے ترکھتا ہے اجاز و اختصار اس کی خوبی ہے ردیف اور قافے کی پابندی کے ساتھ غزل کی خصوص حیت ہوتی ہے اب اس میں آبے تھوڑی سی غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرہ ہم کافیہ و امردیف ہیں اگر مطلعہ پہلا والا شیر کے دونوں مصرہ ہم کافیہ و امردیف ہوں تو اسے اس نے مطلع کہتے ہیں ایک غزل میں ایک یا دو سے زیادہ مطلعہ ہو سکتے ہیں اسی طرح شعر کی کوئی تعداد مقرر نہیں عام طور پر شعر غزل کے آخری شیر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے مختہ کہتے ہیں غزل کا سب سے اچھا شیر شیر بیعت کی علاقہ اسے بیتل غزل کہتے ہیں تو یہ غزل کی تعریف بھی پسند آئے تو پھر لائک شیئر سبسکرائب پر